ریسکیو جب آپریشن کر رہی تھی تو یہاں پر جو دوسری سائیڈ ہے جہاں پر یہ بلائی منزل پر اپنا سمان لینے کے لیے گئے تھے وہاں پر جو ہے وہ تاجر ہیں ان کو نیچے اتارنے کے لیے آپریشن کیا جانا تھا مگر نیچے والی جو منزلیں ہیں وہاں پر آگ ہونے کی وجہ سے ان کو ابھی تک نیچے نہیں اتارا جا سکا ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے آگ بجائی جائے اس کے بعد جو ہے ریسکیو جو اوپر لوگ موجود ہیں جو تاجر اوپر اپنا سمان لینے کے لیے گئے تھے ان کو نیچے اتارا جائے مگر ابھی ابھی تک نہ ہی آگ پر کابو پایا جا سکا ہے نہ ہی جو ہے وہ تاجروں کو نیچے اتارا جا سکا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی بچارے اوپر والی منزل پر پریشان دکھائی دے رہے ہیں وہ اپنا سمان بچانے کی کوشش کے لیے اندر گئے تھے کیون کہ آگ جو نیچے دوسرے فلور پر لگی تھی اس نے پھر تیسرے فلور کو چوتھے فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مگر جو یہاں پر تاجر ہیں جیسے دوسرے تاجر اپنا سمان نکالنے کے لیے اندر جا رہے ہیں وہ تاجر بھی بچارے اسی طرح اپنا دکانوں سے سمان نکالنے کے لیے اندر گئے تھے مگر جیسے ہی آگ نے شدت اختیار کی تو ان تاجروں کو باہر آنے کی بجائے اوپر والی منزل پر جانا پڑا جس کی وجہ سے وہ اب بھی اوپر پس چکے ہیں انہیں ابھی تک نیچے نہیں اتارا جا سکا جس کی وجہ سے جو دوسرے تاجر ہیں وہ بھی ڈر چکے ہیں کہ اب کوئی سمان لینے اندر نہ جائے کیونکہ اندر دعا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ساس بند ہو جاتا ہے دعا کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا میں یہاں پر باہر کھڑا ہوں میرے سے یہاں پر نہیں بولا جا رہے ہیں انکہ میں نے ماسک پہنا ہوا ہے دعا اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں دعا کے جس کی وجہ سے بول اس سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ آگ کے شولے اب بھی اندر بھڑک رہے ہیں جس کی ورہ سے جو اوپر بلائی منزل پر موجود تاجر ہیں ان کو نیچے اتارنے میں مشکل پیش آئے گی کہ اب ریسکیو کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلدہ جلد جہاں پر جو تاجر اوپر گئے ہیں وہاں پر جو لگی ہوئی آگ ہے اس راستے میں اس کو پہلے بجا کر جو تاجر ہیں ان کو نیچے اتارا جائے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے مصروفیں پانی کو پریشر سے پھینکا جا رہا ہے کس حد تک قابل پا لیا گیا ہے آگ پر اور اب جو بالائی منزل پر آگ لگی تھی کیا وہ مزید پھیل رہی ہے یا کچھ حد تک قابل پا لیا گیا ہے جا رہی ہے اگر کیمرامین افتخار آپ کو دکھائے تو کس طرح آگ کے شولے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریسکیو اہلکار اس کو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں پانی تو موجود ہے نئی گاڑیاں منگوائی گئی ہیں یہاں پر جسے پانی کو پانی ڈال کر جو ہے وہ آگ بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اب بھی آگ کے شولے جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں یہ مین سائیڈ ہے جو لیبرٹی سے صدیق گریٹ سینٹر کی طرف جاتی ہے رول فرنٹ سائیڈ سے جو ہے وہ پانی ڈال کر آگ کو بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جو اس کی بیک سائیڈ ہے جو تضافی سٹیڈیم یا ظہور علائے کی طرف راستہ جاتا ہے اس سائیڈ پر جو یہاں پر فیس سینٹر کا پورچن ہے وہاں پر بھی آگ لگی ہے اور اس سائیڈ سے ہی جو تاجر ہیں وہ اوپر گئے تھے اور ابھی تک واپس نیچے نہ سکے اوپر ہی پھنس چکے ہیں جس کی وجہ سے ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مین رو فرنٹ سائیڈ سے ہٹ کر جو دوسری سائیڈ ہے فیس سینٹر کی وہاں پر جا پر جا کر جو ہے وہ آگ کو بجایا جائے اور جو اوپر تاجر موجود ہیں ان کو نیچے اتارا جائے جی فاہد بڑی یہ بھی بتائے گا کہ اندازن یہ بتایا جا رہا ہے کہ چالی سے پچاس کروڑ کا سامان ہے جو کہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے یہ بھی بتائے گا کہ اب جو تاجر جو دکاندار یہاں پر موجود تھے جو گراؤنڈ فلور میں اور بیسمنٹ میں جو سامان نکال رہے تھے کیا وہ تمام طرح جو دکانداریں وہ باہر آ چکے کیونکہ گراؤنڈ فلور کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جی گراؤنڈ فلور کا بھی کچھ حصہ تھا جس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کچھ تاجروں نے گراؤنڈ فلور پر جن کی دکانیں تھی اندر جا کر سامان باہر نکالا ہے مگر آگ کی شدت زیادہ ہونے کے باعث آگ کی نیت زیادہ ہونے کے باعث